کیا دوستو آپ نے پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر ایک بات نوٹ کی کہ پاکستان کے فاش بولر نسیم شاہ نے کتنی سپیڈ کے ساتھ بولنگ کر رہی ہے میکسیمم کتنا سپیڈ لگائی اور مینیمم کتنا سپیڈ لگاتے رہے اگر آپ نسیم شاہ کے فین ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر آپ نے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے دوستو شیر بختر نے صحیح کہا تھا کہ پاکستان کے آنے والے جس سرار ہوں گے وہ نسیم شاہ اور شہین شاہ افریدی ہوں گے یہ بات تقریبا آج سے پانچ سال پہلے کہی تھی بھی یہ بالکل بات آج واضح اور کلیر ہو چکی ہے کیونکہ دوستو نسیم شاہ نے سٹلنگ کابنے بازوں کو جو اس پر تنگ کیا ہے وہ یقیناً آپ میں آپ کو بتانا چلوں کہ نسیم شاہ نے اس پر ون فیفٹی فائیو کی بول کر آکے سب کو ایران کیا ہے باقی رہی ویکٹس کی بات ویکٹس نسیم شاہ کے خاتے میں نہ آئیں لیکن جو بولنگ سپیڈ نسیم شاہ نے کر رہی ہے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ون سکسیل تھری کا ریکارڈ بیٹ توڑنے کے لئے تیار بیٹھے ہوں گے کیونکہ آپ دوستو کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم نے یہ پہلا ٹیسٹ میچ جو جیت لیا اور دوسرا ٹیسٹ میچ کے اندر پاکستان ٹیم میں تبدیلی متوقع ہو سکتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے کپتان سرفراز کو بھی بٹھانے کا موقع ہے اور اس کے بعد آئیں گے پاکستان کے میناز ہیٹر پاکستان کے میناز اوپنر رزوان کو کلائے جائے گا کیا دوستو یہ تبدیلی ممکن ہونی چاہیے یا نہیں آپ نے ہمیں کمنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے تینکس فر واشنگ